بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان وقدس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیشنیو ناظرین ہم آج بات کریں گے صدر جو ہے ان کے حلف اٹھانے کے اوپر یعنی آصف علی زرداری صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے ہمارے سابقہ صدر آلف علوی صاحب نے کیا کہا اور پھر ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دی تھی مختلف سیٹیز میں ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کا جو احتجاج ہے وہ جو ہے وہ فلوپ گیا ہے یا لوگ جو ہیں وہ باہر ابھی بھی نکلے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک کالج ہے ایٹسن نام کا ایک کالج ہے جس میں بطور چیف گیسٹ جو ہے وہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کو انویٹیشن دیا گیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ منع کر دیا گیا ان کو بلایا نہیں گیا اور اس سب معاملے میں جو آرمی چیف ہیں ان کا کیا رول ہے اس حوالے سے بات کریں گے سابق صدر آر فلوی کا کہنا تھا کہ کوئی مجھ پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنانا چاہتا ہے تو عدالتیں موجود ہیں جائیں جا کر بنا لیں میں ہمیشہ سے پاکستان کی بات کرتا آیا ہوں اور آگے بھی پاکستان کی بات کرتا رہوں گا اہدے سے سبردوش ہونے کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے یہ کہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے جو بھی منڈیٹ ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور جن لوگوں نے میرے پر الزامات لگائیں ہیں وہ بے شک جائیں اور جا کر عدالتوں سے رابطہ کریں میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے اس کے علاوہ جو ہے میں اور آگے بھی پاکستان کی بات کرتا رہوں گا انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بانیے پی ٹی آئی کے اوپر جو تین بڑے مقدمات اس وقت چل رہے ہیں ان کا ٹرائل جو ہے وہ جلدہ جلد کیا جائے تاکہ بانیے پی ٹی آئی جو ہیں وہ باہر آ سکیں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی طرف سے پاکستان کے لیے بہتری کی کوشش کی ہے ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے میں تو پاکستان کی بات کر رہا تھا اور کرتا رہوں گا ناظرین یہاں پہ میں آپ کو پتاتی چلوں کہ جس آرٹیکل سکس کی سابق صدر آرف الوی صاحب بات کر رہے ہیں وہ ہے غدداری کا یعنی اگر کسی بگر آپ لگتا ہے کہ کسی نے پاکستان سے غدداری کی ہے مزمت کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی قانون ہاتھ میں لیا ہے اسے سزا ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آر ایف الوی صاحب نے ایک اور بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے لیڈر ہیں گریٹ لیڈر ہیں اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پاکستان میں آپ آئی ایم ایف کے ڈریکٹر کو بھی لگا دیں تو پاکستان کی معیشت کو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے جب وہ اپنے عہدے پر موجود تھے تب انہوں نے ایز سچ کوئی پریس کانفرنس نہیں کی لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے اپنے عہدے کو چھوڑا اور ان کا جو ٹائم تھا وہ پورا ہوا اس کے بعد ہی انہوں نے جو ہے یہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے جو اپنے اظہار خیال کیا ہے اور اس میں ان کی یہ بڑی سٹیٹمنٹ تھی عمران خان کے حوالے سے اگر ہم نئے صدر کی بات کریں تو کل ہی آسکالی زرداری صاحب نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لے لیا ہے اور چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے یہ حلف ان سے اٹھوایا ہے اور اگر ہم دیکھیں اس تقریب کی بات کریں تو اس کے اندر کافی جو شخصیات تھی وہ موجود تھی لیکن اس میں جو ہے دو شخصیات موجود نہیں تھی جس میں وزیراعلا پنجاب اور وزیراعلا کے پی کے یعنی مریم نواع صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو تھے وہ دونوں اس تقریب میں موجود نہیں تھے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ جب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنا حلف لیا تھا تب بھی وہ اس تقریب میں موجود نہیں تھے خواہ ان دونوں ہی تقریبات میں ان کو انمیٹیشن دیا گیا لیکن وہ موجود نہیں تھے میرا نیے خیال کہ اگر آپ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا منڈیٹ چوری ہوا ہے حکومت آپ کی بنی چاہیے لیکن یہ جو اس طرح کی تقریبات ہیں اس میں اگر آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اگر وہ اپنی عودے کا حلف لے لیتے ہیں تو پھر ان کو صدر ماننا ہی پڑے گا جب اگر وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے صدر ماننا ہے تو پھر اس طرح سے تقریبات میں نہ آکے کیونکہ بڑا ایک آپ کا ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جس میں آپ کا صدر حلف لے رہا ہے یا وزیراعظم حلف لے رہا ہے تو چاروں صوبوں کے جو وزیراعالہ ہیں ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایونٹ ہے جس کے اندر آپ کے ملک کی دو اہم شخصیات جو ہیں وہ منتخب ہوں گی تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کی ایونٹ پر آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے تو آپ کو ضرور آنا چاہیے تھا اگر ہم پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کی بات کر لیں تو کل جو ہے وہ پروٹیسٹ کی کال دی گئی تھی اور تمام جو شہروں سے ریلیاں نکلی ہیں انہ والے سے ہم بات کریں گے تھوڑ سا نظر ڈالیں تو لاہور سے جو ریلی نکلی تھی اس کو اس کی قیادت جو ہے وہ علی اجاز کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ لطیف خوصہ صاحب کو کینٹ کے علاقے سے گرفتار کر لیا گیا ان ریلیوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی ریلیاں نکلی تو اس کے کچھ ٹیم کے بعد ہی لوگوں کو گرفتاری جو ہے گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا بہت ساری گرفتاریاں نظر میں آئیں دیکھنے کو ملی پھر اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو ملی جس کے اندر ایک عام آدمی کو بھی گسیڑ گسیڑ کر جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان سب کے ساتھ ساتھ عوام نکلی بٹ اس طریقے سے کیونکہ ہر بندے کو اپنی گرفتاری کا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی گرفتار نہ کر لیے جائیں تو اس طریقے سے جو ہے پی ٹی آئی پاور شو نہیں کر سکی جس طریقے سے وہ جو یہ سارا وقت ہے اس سے پہلے کرتی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سلمان اکرام راجہ کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے اور پھر سنی اتحات تحریک کے تین میمران کو بھی اریسٹ کیا گیا لاہور میں ان گرفتاریوں کی وجہ سے اس طریقے سے بڑا پاور شو جو ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے باری باری سب کو گرفتار کرنا شروع کر دیا تھا تو اگر وہ ان کو گرفتار نہ کر دے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑا اچھا پاور شو کر سکتی تھی اس کے ساتھ اگر ہم اسلامباد کی بات کر لیں تو اسلامباد میں تین ریلیاں نکلی ایک کی جو قیادت تھی وہ شیر افضل مروض صاحب نے کی اور دوسری کی قیادت جو ہے وہ آمیر مغل نے کی اور جو تیسری تھی اس کو شعب شاہین اور علی بخاری دونوں دیکھ رہے تھے جنہ ایویو نیو سے تمام ریلیاں نکلی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کلب میں جا کر جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تو جس طریقے سے ہم نے ابھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ بہت سارے گرفتاریاں دیکھنے کو ملیں پھر بہت سارے ایسے جو ویڈیوز تھی وہ ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھیں جس کے کام آدمی کو بڑا انہوں نے برے طریقے سے گسید گسید کر گرفتار کیا تو کچھ خاصا جو ہے وہ پی ٹی آئی اس دفعہ کے پروٹیسٹ میں کام نہیں کر سکی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بہت بڑی نیوز دیکھی اور سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہوئی یہ بات کہ ایتسن کالج نے مریم نواز صاحبہ کو انویٹیشن دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا اس ایونٹ میں مریم نواز صاحبہ کو نہیں بھولایا کیونکہ جیسے ہی پیرنٹس کو پتا چلا کہ ان کی چیف گیس مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں ہائر اثورٹیز ہیں ان کو جو ہے ایمیلز کرنا شروع کر دی اور انہوں نے اس ایمیلز میں لکھا کے ہمیں چیف گیس مریم نواز نہیں چاہیے ہم ان کو آپ ان کو کائنڈلی جو ایونٹ ہے اس میں مدھون نہ کریں اس ایونٹ میں بہت ساری اور شخصیات کو بھی انویٹیشن دیا گیا تھا جس کے اندر جو ہے وہ آرمی چیف بھی تھے اور بہت سارے اور جو تھے ان کو بھی بھلایا گیا لیکن کیونکہ سکیجول میش نہیں ہوا آرمی چیف صاحب کا کئی اور بیزی تھے اس وجہ سے وہ تشریف لے کے نہیں آسکے تو پھر اس کے بعد انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو اپروچ کیا بہت انفورشنیٹلی کیونکہ وہاں کے جو پیرنٹس تھے وہاں کے جو سٹوڈنٹس تھے وہاں مریم نواز صاحبہ کو جو ایونٹ میں نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے اس وجہ سے جو انتظامیہ ہے ان کو مریم نواز صاحبہ کو منع کرنا پڑا اور اگر ہم بات کر لیں اس گراؤنڈ میں موجود بچوں کی تو وہاں پر ہم نے نعرے بازی بھی سنی امران خان کے حوالے سے اور کافی زیادہ جو ہے وہاں پر نعرے بازی ہوئی پی ٹی آئی کے لیے تو دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو بچے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو آ کے حکومت بٹھائی گئی ہے وہ ان کی پسندیدہ حکومت نہیں ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے ان بچوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا منڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر